علامہ شبیر رحمت عثمانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ شیخ الاسلام جنہوں نے سب سے پہلے پاکستان کا پرچم لہر آیا جس وقت میں پاکستان ہندوستان ایک تھا ریاست حیدر آباد دکن جو ہندوستان کا حیدر آباد ایک تو ہمارا سن کا حیدر آباد ایک ہندوستان کا حیدر آباد جو تہذیب کا ثقافت کا گہوارہ بڑی بڑی شخصیات بڑے بڑے شعارہ بڑی بڑی اونچی درجے کی شخصیات وہاں سے پیدا ہوئیں بہت ایک عجیب تہذیب تمدن اللہ نے اس علاقے کو عطا فرمایا حیدر آباد دکن کا علاقہ وہ ایک الگ ریاست تھی اور اس ریاست کا جو سربراہ ہوتا تھا اسے کہتے تھے نظام حیدر آباد نظام حیدر آباد نظام صاحب کہا جاتا تھا تو جلسہ تھا پروگرام تھا اور وہ نظام صاحب جن کو ہر سال لوگ سونے میں طولہ کرتے تھے بڑی جائدات بڑی جائدات ریاست حیدر آباد ریاست بھوپال بھوپال ایک الگ ریاست تھی جہاں کہ ہمارے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب ایٹمی سائنس دان ہے ریاست بھوپال الگ تھی وہاں کی خاتون تھی محترمہ سولت النساء آج بھی مکہ مکرمہ کے اندر ایک بہت بڑا مدرسہ قائم ہے مدرسہ سولتیہ یہ مدرسہ سولتیہ اسی خاتون کے نام پر ہے اس خاتون نے ہندوستان میں بیٹھ کے مکہ میں وہ مدرسہ قائم کروایا تھا وہ خواتین بھی بڑے درجے کی تھی حارون رشید کی بیگم تھی ملکہ زبیدہ اس نے حجاج کی سہولت کے لیے اس وقت میں وہ کارنامہ انجام دیا تھا نہر زبیدہ کے نام سے کہ کہاں سے نہر چلی اور کہاں تک حاجیوں کو سہراب کرتی بھی چلی گئی وہ خواتین بھی بڑے اونچے درجے کی تھی تو ریاست حیدر آباد کے نظام صاحب تھے ان کی سیادت ان کی قیادت کے اندر جلسہ تھا اور علامہ شبیر رحمت عثمانی رحمت اللہ تعالی گفتگو فرما رہے تھے جو متقلی میں اسلام بھی تھے شیخ الاسلام بھی تھے قرآن کے مفسر بھی تھے حدیث کے محدث بھی تھے حضرت گفتگو کرتے ہوئے یکدم بادشاہ سلامت جب تشریف لائے نظام صاحب زرخ برق لباس سونے کا تاج تمام چیزیں جب آ کر تخت پر مسند صدارت پر بیٹھے علامہ صاحب نے فوراً اپنے چہرے کو پلٹا اور فرمایا کہ بادشاہ سلامت نظام صاحب خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ اگر میرے پاک پیمبر سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کی جوتی کا ٹوٹی ہوئی جوتی کا ایک گرد آلو تسمہ اٹھ کر آپ کے تاج میں لگ جائے تو خدا کی قسم آپ کے تاج کی قیمت اب سے کئی گناہ بڑھ کر اضافہ ہو جائے گا اس لیے کہ آپ نے جو کچھ پہن رکھا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اتنی قیمت کی حامل نہیں ہے جو جوتی کا ٹکڑا ایک خاک کا ذرہ نبی مکرم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت جوتی کو مس کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے تو بھائی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے بغیر میرا اور آپ کا ایمان نہ باقی رہ سکتا ہے نہ کبھی اس کے اندر بقا اور تازگی اور پائندگی آ سکتی ہے اسے اگر باقی رکھنا ہے پائندہ رکھنا ہے زندہ رکھنا ہے تو بے غرض ہو کر بے لاؤس ہو کر دیوانہ وار ہو کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کے تعلق اور رشتے کو استوار کرنا ہوگا اسے میرے بھائیوں کم نہ ہونے دینا کمزور نہ ہونے دینا کبھی کم نہ پڑھنے دینا آنے والے ہر وقت کے ساتھ اس میں ترقی کا درجہ تو پیدا کیجئے گا اسے کبھی کمزوری کی طرف مطا نے دیجئے گا